اسلام علیکم فیوورز ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب سالار اور ستارہ کا ولیمہ ہو جاتا ہے تو ستارہ بہت ہی حسے میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے ستارہ کو ایسے جاتے ہوئے دیکھ کر سالار بھی بھاگتا ہو اس کی پیچھے آتا ہے اور ستارہ ساکر کہتا ہے کیا ہوا ہے ستارہ وہاں سب لوگ ہمارے لیے آئے ہیں اور تم یہاں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی ہو تو ستارہ کہتا ہے ولیمہ ختم ہو جو ہے تو پھر میں وہاں کس کے لئے بیٹھتی تو سالار کہتا ہے ستارہ تم میرے ساتھ ہی وہاں گئی تھی تو میرے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا واپس وہ سب کیا سوچ رہے ہوں کہ تم کیوں یہ سب کر رہی ہو مجھے تمہاری کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کمرے سے باہر سب لوگ تمہیں میری محبت مانتے ہیں تو پھر تمہیں ان سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو ستارہ کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں وہاں سے آ گئی ہوں اور مہمان تمہارے ہیں میرے نہیں ستارہ کی طبیعت جو کہ سچ میں خراب ہوتی ہے لیکن سالار کو ایسا لگتا ہے کہ ستارہ یہ سب ڈراما کر رہی ہے ستارہ اٹھنے لگتی ہے تو اسے چکر آتے ہیں اور وہ ہی پہ گر جاتی ہے سالار بھا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور سالار کو سمجھ نہیں آتی کہ جانک ستارہ کو کیا ہوا ہے وہ جلدی سے ستارہ کو آسپٹر لے کر جاتا ہے اور دکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے ستارہ کو تو دکٹر سالار کو بتاتے ہے کہ ستارہ نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے سالار ستارہ کی طبیعت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے اور جیسے ہی ستارہ کو ہوش آتا ہے تو سالار اس سے فوراں پوچھتا ہے کہ ستارہ تم ٹھیک ہو لیکن ستارہ اس کی بات کو اگنور کر دیتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی تو سالار کہتا ہے کہ دکٹر بتا رہے ہیں کہ تم نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے ستارہ کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو ستارہ پہلے تو سالار کو اگنور کر دیتی ہے لیکن سالار کے پوچھنے پر اس بتاتی ہے کہ میں نے تمہاری اور نانی کی ساری باتیں سن لی تھی تم نے کیا کہا تھا نانی سے کہ تم نے مجھ سے شادی صرف میری زد توڑنے کے لیے کی تھی میرے سامنے تو تم اپنی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہو لیکن تمہارا اصلی چہرہ اب تو میرے سامنے آ چکے ہے میں ہی پاگل تھی کہ تمہاری ساری جھوٹی محبت کی باتوں میں آ گئی اور تمہاری سچائی نہیں جان پائی تو سالار یہ بات سن کر دنگ رہ جاتا ہے اور اب اس سے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ستارہ کو کیسے سمجھائے تو وہ ستارہ سے کہتا ہے کہ میں نانی سے جھوٹ کہا تھا ستارہ کیونکہ وہ تمہارے میرے درمیان لڑائی کو محسوس کر رہی ہیں اسی وجہ سے میں نے ان کا خیال اٹھانے کے لئے اس بات سے میں نے ان سے جھوٹ کہہ دیا تھا ورنہ سچ تو یہ ستارہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ستارہ کہتے ہیں تم چلے جو یہاں سے میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تو سالار کہتا ہے ستارہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو تم اچھے سے جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ستارہ کہتے ہیں بس اب بغت ہو گیا اب تم مجھوار پاگل نہیں بنا سکتے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ قاسم اپنی ماں کو لے کر نمی کی گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتا ہے اور جب نمی کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قاسم اسے شادی کرنا چاہتا ہے اور رشتہ لے کر آیا تو نمی بہت ہی غصے میں وہاں جاتی ہے جہاں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور نمی قاسم کو دیکھ کر غصے سے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے میرا رشتہ لے کر یہاں آنے کی تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کرنے کے لئے پاگل ہوئی جا رہی ہوں شکل دیکھئے تم نے اپنی آخر ہے کیا تمہارے پاس ایک تو نوکری کے لالچ میں آ کر تم نے ستارہ کو چھوڑ دیا تھا اور چلے گئے تھے اور ستارہ سے شادی کرنے کے لئے جب تم واپس آئے ہو تو ستارہ بھی کسی اور سے شادی کر کے جا چکی ہے تو اب تمہارے پاس نہ ہی نوکری ہے اور نہ ہی خاندان میں تمہاری کوئی زدبا کی رہ چکی ہے تو اب تم اپنا مو اٹھا کر میرے گھر چلے آئے اور تم نے کیا سوچا تھا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لئے پاگل ہوئی جا رہی ہوں جو تمہیں دیکھتے ہی فوراں مان جاؤں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے کاسم میں ستارہ نہیں ہوں جو اپنے گھر والوں کی بات مان کر تم سے شادی کے لئے ہاں کر دوں اور ستارہ بھی تمہیں ٹھکڑا کر سالار سے شادی کر چکی ہے سالار کو دیکھا ہے تم نے کتنا انسم ہے اور امیر باپ کا ایک لوتا بیٹا ہے وہ چاہے اس تارہ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اور ایک تم ہونا ہی نوکری اور نہ ہی اچھی صورت تو تم نے سا سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اسے شادی کرو گے میں تم سے ابھی کہہ رہی ہوں کاسم کے بہتر ہوگا ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ برنا جو ہوگا تم سے برداشت نہیں ہوگا کاسم جو کہ نمی کا ایرو پہلی بار دیکھ بہت زندہ دنگ رہ جاتا ہے تو اس کی ماں کہتے کہ اب دیکھ لیا ہے کاسم میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ نمی تم سے شادی کرنے کے لئے کبھی نہیں مانے گی اب مل یا چین میری اور اپنی عزت افضائی کروا کر اب چلو یہاں سے جس کے بعد سوئیہ کاسم کو لے کر وہاں چلی جاتی ہے اور نمی پیر پٹختی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نام اوڑائے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چلکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت آسانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ